السلام علیکم سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈیفرینس بیٹوین پارچل ڈیریویٹیو اینڈ آڈینی ڈیریویٹیو آج ہم پارچل ڈیریویٹیو کے کچھ کوسٹن ڈسکس کریں گے کہ ایک فنکشن ہے دو وریابل پہ اس کو ہم کتنے بار ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں کیسے ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں اگر فنکشن تین وریابل پہ ہے تو ہم اس کا پارچل ڈیریویٹیو کیسے فائنڈ کریں گے تو میں ایک فنکشن لیتا ہوں ایف آف ایکس ایف آف ایکس وائی اس کا مطلب یہ کہ یہ فنکشن دو وریابل پہ ہے ایکس وائی پہ تو میں لیتا ہوں ایکس سکیئر ایکس وائی پلس وائی سکیئر اب اب یہاں سے ہم اس کو ایف آف ایکس مطلب سنگل ڈیریویٹیو ایف ریسپیکٹ ٹو ایکس لے سکتے ہیں پھر سنگل ڈیریویٹیو ایف ریسپیکٹ ٹو وائی لے سکتے ہیں ایف آف ایکس ایکس ڈبل ڈیریویٹیو 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 ایف آف ایکس وائی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ اس ہی فنقشنز کو جو یہاں ہمارے پاس فنکشن ہے ایف آف ایکس وائی اس ایکس سکیئر پلس ایکس وائی پلس وائی اسکیئر اس کو میں differentiate کرتا ہوں with respect to x تو میرے پاس آ جائے گا f of xx یہاں پہ میں لکھتا ہوں differentiate with respect to x تو یہ آپ کے پاس f of x is equal to جب ہم functions کو جو دو variable پہ functions ہوگا اس کو differentiate with respect to x کریں گے تو y variable as a constant رہے گا اگر میں differentiate with respect to y کرتا ہوں تو x جو variable ہوگا وہ constant رہے گا تو یہاں پہ differentiate with respect to x کر رہا ہوں تو y یہاں پہ as a constant consider کریں گے تو اس کا derivative to x آئے گا اور پھر اس کا constant ہے y تو اس کا derivative نہیں لینا x کا derivative لیں گے with respect to x 1 آئے گا 1 y سے multiply ہوگا کیونکہ y تو constant ہے same as y آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا y square کا derivative with respect to x ہمارے پاس آ جائے گا 0 کیونکہ یہ constant ہے constant functions کا derivative کیا ہوتا ہے 0 آتا ہے تو یہاں پر f of x fx ہمارے پاس آ گیا 2x plus y اسی طرح سے اگر اسی functions کو میں differentiate with respect to y کرتا ہوں اسی functions کو میں differentiate with respect to y کروں تو یہ f of y is equal to یہاں پر x square with respect to y کر رہا ہوں تو x constant ہوں گا تو یہاں پر جب x constant آئے گا تو یہ constant ہے تو اس کا derivative آ جائے گا 0 پھر اس x constant ہے تو یہاں پر multiply ہو رہا ہے constant multiply ہو رہا ہے تو اس کا derivative y کا derivative 1 آتا ہے 1 x سے multiply لے گا تو x پھر y square کا derivative with respect to y تو یہ 2y آ جائے گا یہ چیز بھی ہم نے find کر لیا ہے اب ہم نے find کرنا ہے f of x x تو again میں differentiate کرتا ہوں f x کو with respect to x تو یہ f of x x آ جائے گا تو differentiate with respect to x کس کو of f x f x کو differentiate کریں with respect to x تو یہ میرے پاس آ جائے گا f of x x تو یہاں پر x ہمارے پاس ہے یہ اس کا derivative آتا ہے one two constant ہے تو one two سے multiply لے گا تو یہ 2 آ جائے گا اور y constant ہے y کا derivative 0 آ گیا تو یہ f of x x is equal to 2 آ گیا اب ہم نے find کرنا ہے f of y y تو f of y کو جب میں differentiate with respect to y کروں گا تو f of y y آ جائے گا میرے پاس یہاں پر میں لکھتا ہوں differentiate with respect to y اب کس کو of f f of y f of y کو differentiate with respect to y لوں گا تو یہ f double y is equal to تو یہاں پر with respect to y derivative لینا ہے differentiate with respect to y کرنا ہے تو یہاں پر یہ x کیا ہے constant ہے اس کا derivative آئے گا 0 اور y کا derivative 1 آتا ہے 1 2 سے لے گا multiplication تو یہ آئے گا 1 2 to the 2 تو f of y بھی آپ کے پاس y y بھی 2 آ گیا ہے اب ہم نے فائد کرنا ہے f of x y تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں differentiate with respect to y کس کو of fx کو جب میں fx کو fx کو میں with respect to y differentiate کروں گا تو یہ f of x y ہو جائے گا f of x y آ جائے گا f of x یہ ہے اس کو differentiate with respect to y کرتا ہوں تو یہ constant ہو جائے گا x تو اس کا 0 آ جائے گا f of x y is equal to 0 plus اس کا derivative 1 آئے گا y with respect to y تو یہ f of x y is equal to 1 یہ آپ کے پاس with respect to x to x تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا y x آئے گا یہاں پہ left side پہ تو یہاں پہ x derivative with respect to x 1 پھر یہ constant ہے 0 f of y x is equal to 1 یہ دیکھیں ان دونوں کا result seem ہے کہ ہمیشہ f of x y is equal to f y x equal آنا چاہیے تو اگر یہ equal ہے تو آپ کے result ہے ہوگا ٹھیک ہوگا اب دیکھیں یہ تو تھا دو variables پہ اگر یہ تین variables پہ کوئی functions ہو مثلا میں function لیتا ہوں f of x y z اب z بھی ہے تو یہ دونوں یہ تینوں کیا ہیں independent variable اب differentiate with respect to x بھی آپ کر سکتے y بھی کر سکتے z بھی کر سکتے ہیں rate of change derivative rate of change with respect to x x x x x means that y x x x functions can d x changing are r r z to is ka m functions کی changing آ رہی ہے تو یہ پہ میرے پاس کوئی بھی function لے لیں xy ٹھیک ہے plus e xy plus z تو یہ function میں لی ہے تو یہ ہم اس کو differentiate with respect to اب یہاں سے fx بھی find کر سکتے f y بھی find کر سکتے fz بھی point کر سکتے ہیں پھر double derivative پہ fx x xy yz xz f of zx ٹھیک ہے اس طرح سے بہت سارے ہم double derivative پہ functions find کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہم یہاں پہ apply کر چکے ہیں اور آپ derivative کو بھی جان چکے ہو کہ کس طرح سے differentiation ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں کہ جب ہم differentiate respect to x کر رہے ہیں تو y اور z constant consider کریں گے differentiate respect to y کر رہا ہوں تو میں x اور z کو constant consider کروں گا اور differentiate respect to z x پہ جب ہم changing دیکھتے ہیں تو x اور y کو constant consider کریں گے ٹھیک ہے جی یہ functions ہے یہ تین میں آپ کو find کر دیتا ہوں double derivative بھی same ہمارے پاس process رہے گا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو differentiate with respect to x f of x اب یہاں پر دیکھیں z constant ہے اس کو same as l sin x y تو اس کا derivative آئے گا cos x y لیکن partial by partial x کیونکہ differentiate with respect to x لے رہے ہیں تو technometric derivative لینے کے بعد اس کے angle derivative لیا جاتا ہے angle میں x y تو x y کا again derivative لیں گے پھر یہاں پہ بھی x ہے تو اس کو بھی ہم differentiate لینا ہے اگر یہاں پہ x نہ ہوتا تو یہاں پہ 0 لگا لیتے کیونکہ constant ہوتا اب یہاں پہ e x y x ہے تو derivative 0 آجائے گا اب یہاں f x is equal to z cos x y اس کا derivative x کا 1 y تو constant 1 y سے multiply ہوگا تو y آجائے گا اور پھر plus e کی پور x y اور اس کا derivative x کا 1 آجائے گا y سے multiply لے گا تو یہ آپ کی پاس answer آجائے پھر again differentiate y یہاں پہ y ہے تو f y آجائے گا z constant multiplication ہے اس کو لکھ لیں ویسی اب sin derivative پھر سے cos پھر partial اور partial y یہاں پہ لکھیں گے کیون differentiate respect to y کر رہے ہیں یہاں پہ partial partial x لکھ ہے کیونکہ differentiate respect to x کر رہے تھے اب یہاں پہ پھر angle derivative کیونکہ y ہے پھر e کی power x y پھر partial y angle derivative x y اور وہاں پہ z میں y نہیں ہے تو یہ 0 آجائے گا پھر z یہ اس کا derivative کیا گا x آئے x یہاں پہ cos x y پھر e کی پہ x y اس کا derivative آجائے x plus 0 لکھنے کی ضرور نہیں ہے یہ آپ کے پاس f y آگیا اب f z ہم نحن find f z differentiate with respect to again differentiate with respect to z f z is equal to taking up z z derivative one تو یہ same as اس کو ویسے لگ دو کیونکہ وہ constant ہو گیا sin x y اب constant ہے اس z نہیں صرف z derivative لیں گے x اور y آپ constant رہیں گے z کو differentiate with respect to z differentiate کر رہے ہو تو یہ یہ پہ مان آتا ہے یہ constant ہے multiply ہوگا sin x y z یہ پہ نہیں ہے تو یہ constant ہے اس کا derivative لیں گے 0 آجائے گا یہ constant multiplication c اس لئے ہم نے یہاں پر اس کو 0 نہیں لکھا یہ simple constant terms ہے تو یہاں پر derivative 0 آجائے گا اور z کا derivative with respect to z 1 آجائے گا یہ ہمارے پاس سے اب again جب آپ اس کو differentiate with respect to x کروگے تو یہ f x یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا with respect to x کروں گا تو f x x آجائے گا y کروں گا تو f x y آجائے گا z کروں گا تو f x z آجائے گا اس کو differentiate یہ f y ہے with respect to y کروں گا تو f y آجائے گا یہ f y ہے z کے ساتھ کرنا ہے تو یہ y z آجائے گا اس کو with respect to x کے ساتھ کرنا ہے تو y x آجائے گا اسی طرح سے یہ simple ہیں again آپ اس کو ویسے differentiate کریں اور وہی rule apply کریں تو یہ آپ کے پاس multi variable functions پہ ہم differentiations partial derivative کیسے لیتے ہیں تو exercise کو میں نے discuss کر لی ہے اس کو مزید آگے آپ حل کریں اور اس پہ question کریں انشاءاللہ next lecture مملاقاتوں کی تب تک اللہ حافظ